بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا نیکی کا خیال ذہن میں آئے تو اسے فوراں ہی عمل میں لاؤ اور بدی ذہن میں آ رہی ہے تو آخری دم تک سوچتے جاؤ حتیٰ کہ وہ نہ کرنی پڑے اپنے معاملات میں اکل مندوں سے صلاح و مشورہ کیا کرو تاں کہ غلطی اور ندامت سے محفوظ رہو اور ایسے وقت میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو خدا تعالی کا خوف رکھتے ہیں تاں کہ سیدھی راہ پر چل سکو دو چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر وہی شخص جانتا ہے جس سے یہ کھو جاتی ہے جوانی اور دولت مندی نیک آدمی پہلی تو باہ ٹھوکر نہیں کھاتا اور اگر کہیں ٹھوکر کھائے تو کوئی نہ کوئی سہارا اسے ہاتھ ہا جاتا ہے مسئیبت پر صبر کرنے سے تکلیف کم ہو جاتی ہے اور سواب زیادہ حاصل ہوتا ہے دو صفتیں ایسی ہیں کہ خدا پاک ان کے بغیر آمال قبول نہیں فرماتا تقوی اور اخلاص خود کو کسی شخص کا عادی ہی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور سوچ کی محتاج ہو کر رہ جائیں شیخ سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ محبت نام کا کشکور لے کر کسی کے پیچھے نکلتے ہیں تو آپ کو کئی چیزوں کی قربانی دینا پڑتی ہے جس میں سر فہرست آپ کی عزت نفس ہے کس قدر خوبصورت حساس ہے کہ میرے اللہ نے اپنی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کے لیے مجد سے گناہگار کو چنا عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ زلالت ہی زلالت زندگی ہم کو بہت کم وقت کے لیے ملتی ہے کتنے وقت کے لیے کسی کو معلوم نہیں اس کو ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے ہاں اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں دنیاوی خواہشات کو کنٹرول کر کے اور اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے عمال بن جاتے ہیں اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین چیزوں سے انسان ظلیل ہو جاتا ہے نمبر ایک جس کو فضول خرچ کرنے کی عادت ہو نمبر دو جو شخص جھوٹ بولتا ہو نمبر تین جو شخص زیادہ غصہ کرتا ہو اگر آپ کو یہ اچھی بات کہیں اچھا کلام تحریر کریں تو آپ کے لئے ہزار ہاں اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کی صحت اور زندگی کی دعا کے لئے تیار ہوں گے